سلام علیکم دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی ایڈیٹنگ اپنے سمارٹ فون میں کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سب سے پہلے آپ اپنے کائن ماسٹر کو اوپن کر لیں گے یہ آپ ڈیوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک سے انلاک ورزن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے نیو پروجیکٹ کو آپ کریٹ کریں گے 9.16 ریزولیشن کو سیلیٹ کر کے آپ کریٹ کے آپشن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہ میڈیا بروزر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ وائٹ کلر کا بیک گراؤن لیں گے وائٹ بلیک یا کوئی سبھی کلر آپ لے سکتے ہیں اور جتنا آپ سٹیٹس کے ڈوریشن رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں گے اس کے بعد دوستو لیئر کے آپشن کے اوپر آپ آئیں گے اپنی اس پیک کو آپ سیلیٹ کریں گے اس گیلری سے جس کے اوپر آپ کو ـک کرنا چاہتے ہیں جیسے اس پک کو میں نے سیلیٹ کر لیا ہے اور اس کو آپ مکمل ارجسمنٹ کرنے کے ساتھ سکتے کے ساتھ اس کو رکھ لیں گے جس طرح سے آپ اس کو چاہتے ہیں چاہتے ہیں سکرین کے اوپر اپلائی کرنا ویسے اس کو رکھ لیں گے جس کے بات پھر دوستو آپ لیئر کے اوپر آئیں گے اور میڈیا کی ایک لیئر کو آپ اس میں ایڈ کریں گے اور یہ گرین سکرین جس کا لنگ ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کو آپ اس میں اپلائی کریں گے اور اس کو آپ سیلیٹ کریں گے سکرول کرتے ہو آپ نیچے آئیں گے اور سپلٹ سکرین کے آپشن پر کلک کر کے آپ اس کو اون کر دیں گے اس کے بعد دوستو اس کے بیگراؤنڈ میں وویس لگی ہوئی ہے اسے بھی آپ نے ریموف کرنا ہے سب سے پہلے کروما کی کو آپ انیبل کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کے ساتھ بلو لائن بھی دیکھ رہی ہے آپ دوبارہ کروما کی کے اوپر آئیں گے اور جو نیچے والا سیونٹی ٹو اور ٹوینٹی ایٹ اس کو اس طرح سے آپ نے ارجسٹ کر لینا دوستو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گرین سکرین کی لیندھ چھوٹی آپ چاہیں تو ایک ڈبلی کے فائل بنا سکتے ہیں اس گرین سکرین کی سب سے پہلے اس کی آڈیو کو آپ میوٹ کر دیں گے اور گرین سکرین نیچے سپیڈ کے اوپر آ کر اس کو ون سے بیک پر جا کے ارجسٹ کر لیں گے جتنی آپ کی ویڈیو کے اوپر یہ گرین سکرین ارجسٹ ہوگی تھوڑی سی اضافی ہے میں مین جو میڈیا کی فائل ہے اسے کروپ کر دوں گا اور اسی طرح سے اپنے پک کو بھی ہم ٹرین کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں لیئرز برابر ہو چکی ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے اس فائل کو سیف کر لینا ہے سیف ایس ویڈیو میں سیونگ ہو رہی ہے سیونگ ہونے کے بعد دوستو آپ نے بیک کے اوپر جانا ہے کروس کے آپشن پر اور ان تینوں لیئرز کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ایک ایک کر کے اب دوستو آپ نے میڈیا پر آنا ہے اور اس پک کو آپ نے سیف کرنا ہے جس کے اوپر آپ ورک کرنا چاہتے ہیں دوسری پک ایک پک آپ نے بیگراؤنڈ پر لگا دی ہے اب یہ جو درمیان میں آپ لگانا چاہتے ہیں اس پک کو آپ سیلیٹ کر لیں گے اور اس کی بھی آپ سیٹنگ کر لیں گے پین اینڈ زوم کے آپشن کے اوپر جا کے سیلیٹ کریں گے پین اینڈ زوب دونوں لیئر براپر اور دونوں فنگر سے سکرول کرتے ہو آپ اس کی سیٹنگ کر لیں گے اس کے بعد دوستو آپ میڈیا کے اوپر آئیں گے اور اس گرین سکرین کو اس کے اوپر اپلائی کریں گے سیلیٹ کریں گے جو گرین سکرین ہم نے ابھی کچھ لمحہ پہلے بنائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو گرین سکرین کی لیئر بھی اس میں ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو ہماری پک سپلٹ سکرین کو آپ اون کریں گے اور اس مکمل گرین سکرین کو اس فوٹو کے اوپر اپلائی کر دیں گے کروما کی کے اوپر آئیں گے اس کو آپ انیبل کر دیں گے اسی سیٹنگ کے ساتھ جو پہلے اس کی ڈیفالٹ ہوگی اس کے بعد دوستو جو اضافی آپ کی میڈیا کی اوپر فوٹو ہوگی اس کو آپ ٹرم کر دیں گے ٹرم رائٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں لیئر برابر ہو چکی ہیں اس کے بعد دوستو آپ لیئر میں آئیں گے میڈیا کی اوپر اور ایک ٹیمبلیٹ فائل ہے جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے کروما کی کا یہ گرین سکرین کا لنک بھی اور اس کا لنک بھی دونوں آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے اس کو آپ اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد دوستو آپ سکرول کرتے ہوئے نیچے آئیں گے اور اس کی بیک گراؤنڈ وہ اس کو آپ بالکل میوٹ کر دیں گے سپلٹ سکرین کو آپ آن کر دیں گے اور پھر اس لیئر کو سیلٹ کرنے کے بعد نیچے سکرول کرتے ہوئے آئیں گے آپ اور بلینڈنگ کے آپشن پہ کلک کر کے اس کو آپ سکرین پہ کر دیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کچھ اس طرح کا ایفیکٹ آئے گا اور یہ جو اضافی اس کی لیئر ہوگی اس کو آپ ٹرم کر دیں گے ٹرم رائٹ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو تینوں لیئرز ہماری برابر ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ بیگراؤنڈ آڈیو اس میں لگانا چاہتے ہیں آڈیو کے اوپر آپ کلک کریں گے اور بروزر میں آڈیو آپ کی جہاں جس فولڈر میں پڑی ہوگی اس پہ آپ سیلٹ کر کے پلس آئیکن کے اوپر آپ کلک کریں گے وہ آڈیو آپ کی اس فائل کے اوپر لگ جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا پروجیکٹ تیار ہو چکے ہیں میں آڈیو میڈیو کی میڈیا کی آڈیو تھوڑی کم کر دیتا ہوں دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کومیٹ کریں انشاءاللہ کومیٹ کا جواب دیا جائے گا یہ مکمل پروجیکٹ تیار ہو جانے کے بعد دوستو اوپر ایرو کے آئیکن پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے ون ایٹی میگا پکسل یا جون سے بھی آپ چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کریں